پاکستان کے سینہ پرمک جنرل رحیش شریف نے کہا ہے کہ کشمیر انیس سو سیتالیس میں بھارت پاکستان کی بٹواری کا ادھورہ ایجنڈا ہے انہوں نے کشمیر کو پاک کا بھننگ بتایا اور کہا کہ کشمیر اور پاک کبھی جدہ نہیں کیا جا سکتا اس بی آئی کے سیوک سے بینکوں میں آج کام کاش ٹھپ رہے گا اس بی آئی کے سیوکی بینکوں کے بینک کرمی آج پردرشن کریں گے دلی میں مہگی پر پرتیبندھر لگ گیا ہے دلی میں مہگی پر پندرے دنوں تک کے لیے اب پرتیبندھر لگا ہے کندری مندری رام ویلاس پاسوا نے ان سی ڈی آر سی کو مہگی کے خلاف جانچ کا عدیش دیا ہے جی بی سانسد بنے کٹیار نے پھر چڑا ہے رام راکار رام مندر بنانے کی دشاہ میں پہل کریمودی سرکار رام مندر معاملے پر بنے کٹیار کے بیان پر آئے ادھیا شریر رام جن مبھومی نیاز ادھیاک شمہنٹو نرتے گپال داس بنے کٹیار کے سمرسن میں یوپی سی اے کے ساتھ راجت سرکار نے انوبند پر کیے ہستاکشہ لکنو اور کانپور کرکیٹ اسٹیڈیم کو لے کر ہوا سائن یوپی روڈویز کو ڈگہ مار بسوں کی وجہ سے سالانہ پانسو کروڑ روپے کا ہوتا ہے نقصان یوپی پریون کے نگم کے پروندن ندیشک کا بیان ڈگہ مار بسوں پر نہیں کی جا سکتی کاروائی اروے کیمنیٹ منتری اور بی جی بی کے پردیش مہمدری پرکاش پند کا کہنا کی آبدہ کی بعد پنرواز کے لیے آئے سات ہزار چھے سو کروڑ کی دھنراشی کا معاملہ بھی بھی کھنڈے بستے میں پا آزمگرد جین پورو شیطر کے دھور ہراغاں میں جی جا نے سالے کی گولی مار کر ہتیہ کر دی گازیاباد پولس نے ایک منیجر کی ہتیہ میں پریمی یوک 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 یوکی کو گرفتار کیا ہے چھبیس مائی کو بلیو سٹار کمپنی کے ریزنل منیجر پنکر سنگھ کی ہتیہ کر دی گئی آگرہ میں پولس کے ڈھلمل رویے کی وجہ سے گصائے لوگوں نے آگرہ ہاترہ سمارگ ٹیڈی بگیا پرچام لگا دیا تاج محل پریسر میں اب آپ کو جلد ہی وائی فائی کی سویدہ ملے گی یہ سویدہ سول ہے جون سے یاترین کو مل سکے گی جہاسی میں بھوم آفیاں اور بکاس پرادیگنگ کے افسروں نے مل کر شہر میں اس تحت جار پہاڑی کے اوپر اور نیچے قطرناک کولونی وکست کر ڈالی کوشامی میں لوگوں نے سرکاری اینٹ پم میں سنبر سیول پمپ لگا رکھے اور گام کے لوگوں کو پانی نہیں بھرنے دیتے کانپور میں دنوں گرمی میں گوریہ بچاو مہم میں شہر کی جنتہ اور گوریہ سیوہ سمیدھی کے ساتھ پولس بھی آگے آئی گرمی بڑھتے ہی کورویٹ نیشنل پارک کے بجرانی رینج کے بفر زون میں آگ لگی ہوئی ہے رودھپور میں کے چھا مارک پر جس بھومی کے لیے نگر نگم کی میر اور ایک اسطانی شخص کے بیچ نورہ کشتی چل رہی ہے زلادکاری اودھم سنگھ نگر ڈاکٹر پنگچ پانڈے نے نئے سرے سے جانچ بٹھا کر ایڈی ایم نزول آشیش بھڑ گئی کو جانچ عدیکاری نے اٹھ کیا ہے ادھرکڑ میں مہگی پر لگایا گیا ہے بین پرمک سچے وم پرکاش نے دی جانکاری وشو پرسط کیلاش مانسور بھر یادرہ کی تیاریاں اپنے انتیم چارن پر ہیں سوبرہ سٹار شارو خانہ اور پریانگا چوپڑا نے بڑے پردے پر حکومت کرنے کے بعد اب سوشل میڈیا پر بھی دب دبا بنا لیا ہے سلمان خان اور کیٹرینہ کیف کا بھلے ہی بریک اپ ہوگی چکا ہو لیکن دونوں کی دوستی کم نہیں ہوئی ہے ابنیزار انویر کبور کا کہنا کی کیٹرینہ کیف ان کی سب سے بڑے کرٹیکس ہیں عامر خان کی سپر ایٹ فلم پی کے چین کے باکس آفیس پر بھی خوب بھیڑ جھٹا رہی ہے علیوڑ نے ماتا پتا سے الگ اپنے گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے حالی میں انہوں نے چوہو میں ایک نیا گھر کری رہے